اسلام علیکم ناظرین میں غفران بن یعقوب قاسمی آج بتاریک تین جولائی دوہزار چوبیس کوئی ایک شخص جمعیت علماء ہند کا اب تحیات صدر نہیں بنے گا جمعیت علماء ہند کی مرکزی مجلس منتظمہ کا دو روزہ جلاس چار اور پانچ جولائی کو جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود آساد مدنی کے زیر صدارت نئی دہلی میں مناقض ہونے جا رہا ہے اس جلاس میں سب سے بڑی تبدیلی یہ کی جائے گی کہ اب روایت کے مطابق کوئی ایک شخص تحیات صدر کے عوضے پر فائز نہیں رہ پائے گا کسی ایک شخص کو صرف دو مدت کار تک کا ہی موقع دیا جائے گا مانا جا رہا ہے کہ یہ تجویز جلاس میں پیش کی جائے گی اور اس کے منظور ہونے کا قوی امکان بھی ہے جمعیت علماء ہند کو سو سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس دوران کئی اہم شخصیات اس تنظیم کی صدارت کر چکی ہیں موجودہ صدر مولانا محمود اصاد مدنی کی قیادت میں تنظیمی احیاء اور نوجوان تبتے کی تربیت پر خاص توجہ دی جا رہی ہے مولانا مدنی کی قیادت میں جمعیت علماء ہند سے وابستہ نوجوانوں کے اندر قیادت کے جذبے کو فروغ دینے پر لگاتار کام ہو رہا ہے گزرشتہ چند برسوں میں کئی تربیتی پرگراموں کے ذریعے تیس ہزار سے زائد نوجوانوں کو تربیت دی جا چکی ہے اور قیادت کی سطح پر تین ہزار سے زائد افراد کو تیار کیا گیا ہے اب جمعیت علماء ہند تنظیم کو مزید ترقی دینے کے لیے ایک نئی تجویز پیش کر رہی ہے اگر یہ تجویز منظور ہو جاتی ہے تو یہ جمعیت علماء ہند کی سو سالہ تاریخ میں سب سے بڑا انقلابی قدم ہوگا جمعیت کی روایت رہی ہے کہ اس کے قلید عہدے پر فائز بڑے علماء عام طور پر تاہیات اس عہدے پر باقی رہتے ہیں جس سے جہاں کچھ فائدے ہوتے ہیں وہیں دوسری طرف جماعت میں جمعوت پیدا ہو جاتا ہے جمعیت علماء ہند نے ماضی میں ملت اسلامی ہند کے لیے جو کردار ادا کیا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے لیکن موجودہ وقت میں کئی حلقوں سے سوال اٹھتا رہا ہے کہ جمعیت عوامی تنظیم نہیں ہے بلکہ کچھ خاص علماء اور ان کے گھرانے کی تنظیم بن کر رہے گئی ہے حالانکہ جمعیت کے ممبروں کی تعداد کو دیکھ کر ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن عام تاثر سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ جمعیت علماء ہند میں ابرتی قیادت کو مزید مستحکم بنایا جائے اس اجلاس میں دیگر اہم موضوعات بھی زیر بحث آئیں گے جن میں دینی مدارس اور عوقاف کے تحفظ اسلامفوبیہ اور مابلیچنگ کے خلاف جدوجہد اور ایکساسیویل کورٹ کے خلاف اقدامات شامل ہیں اجلاس کے دوران یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جمعیت علماء ہند کے ارکان ان تمام موضوعات پر تفصیلی بحث مباعثہ کریں گے اور ان کے حل کے لیے مؤثر حکمت حملی تیار کریں گے موسیقی موسیقی